ایک سو بہتر لوگ جو کہ اس جی آئی ٹی کا حصہ ہے اس میں ان تمام کے نام جو ہیں وہ ایجزیٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالے دیں گے زائرہ زرداری صاحب کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا آصف علی زرداری کا بھی حکومت کو قرارہ جواب جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد بڑا جھٹکا آصف علی زرداری فریال تالپورسہ میں تمام ایک سو بہتر افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی جن کا پیسہ لوٹا گیا انہی سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ احتجاج کرو بابا چوہدری کی میڈیا بریفنگ تحریک انصاف کے خلاف مقدمات زبردستی کے قرار کیا آصف زرداری گرفتار ہونے جا رہے ہیں وزیر طلاب کی میڈیا بریفنگ کے دوران صحافی کا سوال انشاءاللہ ان کے بغیر اعتصاب کا عمل کیسے مکمل ہو سکتا ہے بابا چوہدری کا جواب اس لاد لے کے پھٹے میں دھولوں نے ہمیں پھر للکا رہا ہے ہٹکندوں سے نہیں ڈرتے راسبال بلاول کا تم کیا دراؤگے اور کیا کروگے ہم سب بھٹوں ہیں لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کا مقابلہ کریں گے جہاں یہ آئیں گے وہاں ہم لڑیں گے جس سے شروع کریں گے وہاں سے ہم ختم کریں گے ہم دونوں باپ بیٹا بھی کھڑے ہیں پوری میری پارٹی بھی کھڑی ہے جیسا کام کرتے ہیں یہ ہم دیسا ان کو مقابلہ کریں گے لاد لے کے پھٹے دھول پھر للکا رہے ہیں اوچھے ہٹکندوں سے ڈرنے والے نہیں جیالے جنگ کے لیے تیار ہر جگہ لڑیں گے عدالتوں کے اندر اور باہر ہر جگہ مقابلہ کریں گے آصف علی زرداری کا نوڈیرو سے جواب تحریک انصاف کو کچھ نہیں آتا جمہوری انداز میں حکومت واپس لیں گے بن عزیر بھٹو کی برسی تقریب سے خطاب سوائے ٹی وی پہ بکواس کرنے کے اور ان کو کچھ نہیں آتا ٹھپے مار کے الیکشنٹ جیتیں گے یہ چل نہیں سکتے ان سے چلائی نہیں جائے گی میں تم سے لڑوں گا تمہارے سجشوں سے لڑوں گا تمہارے جھوٹ سے لڑوں گا میں تمہارے ہر ظلم کے آگے ڈھک چاہوں گا اور تمہارے غرور کو بھار بھار کر دوں گا سیلیکٹید وزیر آزم کو اندازہ ہی نہیں وفاق کی بنیادیں کتنی کمزور ہو چکی ہیں پر مجال ہے کہ اس ملک کے تھکے داروں کو کوئی احساس ہو سازشوں اور ظلم کا مقابلہ کروں گا اگلے موچوں پر خود لڑوں گا ملک کی باگ دھوڑ ناتجربہ کار کے ہاتھ آگئی وفاق کی بنیادیں کمزور لیکن سیلیکٹید وزیر آزم کو اندازہ نہیں ملک کے تھکے داروں کو بھی احساس تک نہیں بلاول بھٹو کا جارہانہ انداز بے نامیدار وزیر آزم کا بھی احتساب کیا جائے پی پی چیئرمن کا مطالبہ جی آئی ٹی ریپورٹ جھوٹ جھوٹ اور سفیر جھوٹ ہے یہ مجھے اس نام میں ہاد اور یک طرف احتساب سے نہیں ڈرا سکتے تم تو صرف کت پٹلی ہو بے نامی وزیر آزم کا انویسٹگیشن کرو وہ کت پٹلی ہے جو اس ملک کو وان یونٹ بنانا چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم ختم کرنے میں میں ان کا ساتھ دے دوں مگر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں یہ کروں گا جانگیر ترین کے بوارچی اور مالی کی جائیداد پر جی آئی ٹی تو نہیں بنتی لیکن ہمارے اس صدقے کے بکروں اور دھوبی کا بھی حساب لیا جا رہا ہے کرپشن کے سندوں کو ہم پکڑیں گے یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ لوٹ لوٹ کے ان کے چہروں پر جانے یہ لالی آئیں ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا کا ماحول بنانے والے اس پاکستان کے خزانے کو لوٹنے والے چھیمے نائی کا مودے کسائی کا دربر حلوائی کا اور پپو نانبائی کے جو اکاورس آ رہے ہیں باہر سمو نامی جانب محتربہ فریال تالپور کا ڈرائیور ہے چھے عرب روپے کا اس کا جناب اکاور پکڑا گیا ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے کچھ دن و بعد آپ ان کا حالت دیکھیں گے ہاتھ جھوڑ جھوڑ کے یہ مافیا مانگیں گے پاکستان کا روح پذل گیا ہے ادھر پاکستان جا رہا ہے جہاں پہ کرپشن منی لانڈرنگ پہ روک تھام کی جا رہی ہے اور انہیں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں پی پی رہنماوں کے چہروں پر لالیاں غریبوں کے ٹیک سے پرس دے ناشتہ اور کتے کا خرچہ امی گروپ دے گا تو حساب تو دینا پڑے گا انہیں کرپشن کی دکانیں بند ہونے کی تکلیف ہے کچھ دن بعد ہاتھ جھوڑ کر مافیا مانگیں گے تحریک انصاف کے رہنماوں کا عاصف علی زرداری اور بلاول کے خطاب پر سخت ردیہ مار پہلے الزامات کی کہانی اب نئی پریشانی عاصف زرداری کی مشکلات میں اضافہ ناہلی کے لیے دائر تحریک انصاف کا ریفرنس افتدائی سماعت کے لیے منظور چند روز میں عدالتی کا روائی ہوگی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ جیل میرا سسرال ہے تو مجھے فیوچر بیتانے کی اور اس میں پاکستان کی سردوں پر مودی چھیڑ سکتے ہیں سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں زرداری خود کہہ چکے جیل ان کا سسرال ہے سابق سطر نے مہندی لگا لی جھومر بھی پہنا ہے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بڑا اشارہ بھی دے گئے شہباز شریف کا چیئرمن پی اے سی بننا نامنظور وزیر ریلوے کا عدالت جانے پر غور یہ کیسے برداش ہو سکتا ہے کہ جس کالونی میں شیخ رشید رہے وہاں شیخ باز شریف رہے یہ نہ اور آت کو میں کوٹھا پھلان کے چلا جاؤں میں سوچ رہا ہوں کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی اپائنٹمنٹ کے خلاف رانہ سناولہ بدبودار آدمی ہے مجھے رمال لا کے آنا پڑے گا ان ہاؤس تبدیلی نون ڈیگ مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی اپوزیشن جماعتوں سے رابطے مسنوئی سیٹ اپ زیادہ دیر نہیں چلے گا احسن اقبال نے دعویٰ کر دیا ان کی اکثریت چار سے چھے میمبروں کی ہے جو حلیفوں پر مشتمل ہے پی ٹی آئی کی اپنی تعداد ایک سو چھپن کے قریب بنتی ہے اور باقی سارے ادھار اور مانگے تانگے کے لوگ ہیں اور یہ کھیل کسی وقت بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے دوہر کی کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف سے اہل خانہ کی پہلی مراقعات مریم نواز اور حمزہ شہباز کی داد کے ہمراہ آمد جاوید لطیف اور رانہ تنویز سمیت لیگی رہنما بھی ملنے آئے پاک پتندر بار ارازی کیس نواز شریف کے خلاف بنائے گئی جی آئی تی تبدیل ڈی جی نیکڈا خالق داتلک میں ماترت کر لی ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب ڈاکٹر حسین اصحر سربراہ مقرر سپریم کورٹ کی دس روز میں ٹی او آرز دینے کی ہدایت شہباز شریف اٹھائیس اور اکتیس دسمبر اور یکم جنوری کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے پروڈکشن آرڈر جاری منسٹرز انکلیب میں اوپوزیشن لیڈر کا طبی معاینہ میڈیکل بورڈ نے ایم آر آئی سمیت نئے ٹیس تجویز کر دیے قبائلی لاکھوں میں صوبائی انتخابات جون دو ہزار انیس سے پہلے ہوں گے وفاقی کابینہ کی خواتین کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی کی ایک ایک نشست مختص کرنے کی منظوری چین کی مارکٹ میں پانڈا بانڈز کے اجراکہ بھی تیسلا بھارت پھر اوچھے ہتکنڈو پر اتر آیا نئی دلی میں پاکستانی سفارتی اہلکاروں کو حراسہ کرنے کا واقعہ وزارت دفاع ای میل اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش میں بھی ملویس افسروں کے گھر آنے جانے والوں سے بھی پوچھ گٹ ہائی کمیشن کا بھارتی دفتر خارجہ کو مراسلہ لکھ کر احتجاج پاکستان میں بھارتی سفارتکاروں کو کام کرنے کی مکمل آزادی حراسہ کرنے کے اضامات بے بنیاد ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا بیان سزا پوری کرنے والے قیدیوں کو وطن واپسی کے لیے اقدامات چاری پاکستان اور برطانیہ میں قیدیوں کی توادلے کا معاہدہ تیہ برطانوی ہائی کمیشنر اور سیکیٹری داکلا نے دستخط کر دیئے ایگرمنٹ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کا مظہر ہے تھاماس جیو کی گفتگو کراچی میں متحدہ کے سابق ایم این اے علی رضا آبدی کا قتل قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ملزمان ایم ٹی خان روڈ سے پیچھا کر رہے تھے نئی سی سی ٹی وی فوٹیش منظر عام پر ساتھ رفنی کمیٹی انکواری میں محصول سابق ایم کی ایم کے رہنما الطاف حسین کی جس طریقے سے ایک تقریب برطانیہ میں بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو قتل کے حکامات دیئے گئے ہیٹ سپیچ کی گئی یوکے کی جو ایتھارٹیز ہیں انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر کابینہ کو تشویش ہے کرازی کی صورتحال اچانک خراب کرنے کی کوشش کی گئی علی رضا آبدی کا قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے متحدہ بانی کی اشتیال انگیز تقاریر کا معاملہ برطانی حکومت کے سامنے اٹھائیں گے حباد جہدری کا اعلان لندن انتظامیاں کے فوری ایکشن نہ لینے پر اظہار تشویش اس پھلی تشتگردی میں جو لوگ ملوث ہیں جنہوں نے گولی چلائی جنہوں نے گولی چلوائی ان کے نام آنا ان کو پکڑے جانا یہ اس وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے اگر کراچی میں دیرپاں اہم بھی چاہیے نشائیوں کی فائرنگ سے شہادت یا منصوبہ بندی کے تحت قتل کراچی پولس کے اہلکار کی موت مومہ بن گئی زخمی سپاہی کا سرکاری پسٹول غائب بیان مشکوک لگتا ہے لاش لاکر لیاری ایکسپریس پیپر پھینکی گئی تو کام کو شبا سپیم کوچھ کا بڑا فیصلہ ریلوے ارازی پر ہاسنگ سوسائٹیز بنے گی نہ زمین تین سات سے زائد لیس پر دی جا سکے گی چیف جسٹس کا حکم لاہور میں رائل پان کلب انتظامیاں تحلیم چارچ آرڈٹ کمیٹی کے حوالے ریکارڈ کبزے میں لینے کا حکم شیخ رشید خوش ایک آرڈٹ کمپنی فرگوسن کو چار دے دیا ہے کہ وہ آرڈٹ کریں سارے فنکشن اسی طرح ہوں گے کوئی چیز رکے گی نہیں کام چلیں گے سب چیز ہوگی اور ریلوے کو انشاءاللہ آج بہت بڑی چیف جسٹس صاحب سے اس قوم کو ریلوے کو بیس کروڑ لوگوں کو سہولت لیں چیف جسٹس نے یونائٹڈ کرسٹن ہاسپٹل کی بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کر دیا ایک لاکھ امداد کا اعلان دس برس کے آرڈٹ کرانے اور سٹیرنگ کمیٹی بنانے کا بھی حکم مزاربہ سکانڈل لیب کا مفہور مزیمان کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کا فیصلہ جالی ہاؤسنگ سوسائٹیس کے خلاف تحقیقات جاری رکھنے کا بھی اعلان پاکستان افغانستان میں آمن کے لیے پرازم ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کا عیادہ سپہ سالار سے افغانستان میں تائنات امریکی جنرل سٹن سکارس کی ملاقات علاقہ آئی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال موسر سرحدی نظام کے قیام پر بھی اتفاق کراچی کی پاکستان میرین سکیٹی میں پاسنگ آؤٹ پر ایک گزشتہ ادوار میں میری ٹائم کو اہمیت نہیں دی گئی اتنا بڑا کوسل ایریا اور تین بندرگاہیں ہوں تو ملک قرض لیا نہیں دیا کرتے ہیں رفاقی وزیر علی زہدی کا خطاب پاکستان آرمی رائفل اسوسییشن کے زیر احتمام نشان بازی کے مقابلے اٹھائیس ٹیمز کی شرکت پاک پورٹ کی ٹیم نے سب کو پچھار دیا پہلے نمبر پر حبردار ہوشیار اب بغیر ہلمیت موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل نہیں ملے گا لاہور ہائرکورٹ نے پابندی لگا دی پنجاب بھر میں خلاف وردی کرنے والے پامپس سیل کرنے کا حکمی پشاور میں علمناک سانحہ دین بہار کالونی میں گھر کی چھت گرنے سے تین بچے جام بہاق والد اور والدہ زخمی ہسپتال منتقل چھوٹے سے بچے نے سیکیورٹی حسار کر دیا تاد تاد پشاور ائرپورٹ پر چھ سالہ ابو سفیان بوڑنگ برشت پہنچ گیا سیول ایوییشن ویجلنس ٹیم کی دوڑیں کہاں جا رہے ہو اہل کاروں کا سوال جہاز دیکھنے آیا ہوں بچے کا جواب کراسی میں ڈیفنس پولس کا ایکشن کاروں کی چوری میں ملووث میاں بیوی گرفتار اسلحہ برامد ملزمان تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے میں بھی ملووث سہرے قائد میں ایک اورا گلچن اقبال میں آتی زرگی کے ڈی ای مارکت کے سوپر سٹور کی بیسمنٹ میں لگی آگ سے لاکھوں کا نقصان ایک رضاکار بے ہوش سی این جی سارفین کے لیے بری خبر اسلام آباد اور پنجاب میں اسٹیشن تیرہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ اٹھائیس دسمبر سے دس جنوری تک گیس نہیں ملے گی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے چہر اکنی خصوصی کمیٹی قائم تحریک انصاف اور بی این پی سے تین تین ارکان شامل کمیٹی سفارشات دفاقی حکومت کے حوالے کرے گی سعودی کابینہ میں بڑی تبدیلی عدیل الجبیر وزیر خارجہ کے اہدی سے فارغ شاہ سلمان نے سابق وزیر خزانہ ابراہیم اصاف کو ذمہ داریاں صوب دیں شام سے فرار لیکن ایراک میں رہنے پر اصلاح عمدی کی صدر کی انوکھی پالیسی دائش اور ایران پر نظر رکھنے کے لیے ایراک میں فوج کی موجود کی ضروری ٹرمپ کا اہلیہ کے ساتھ غیر ایلانیہ دورہ مستقبل کے ارادے بھی بتاتی ہے حیرت سیئید آDEN شنانز ہیتر سیئید آشناز اہنز ہے ہلی یہ coch کروں گہتر دنیا نوfonu Sport